اسلام علیکم بیک آج کا ٹاپک فرسٹ ٹیئر کی کیمسٹری سے ہے جس میں چپٹر ہے اٹامک سٹرکچر اور پہلا ٹاپک ہوگا ڈسکوری آف الیکٹرون کیتوڈ رے یاد رکھے گا کہ جو کیتوڈ رے ہے جس کا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سب سے پہلے جس نے ابزرب کیا تھا وہ ہے کروک یہ سائنٹس کے نام آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کروک اور کیتوڈ رے پر جس کی پرپرٹیز فائنڈ کی تھی پرپرٹیز چارچٹو ماس ریشو وغیرہ وغیرہ یہ جے جے تومسن نے کیا ہوا ہے جبکہ کیتوڈ رے کو نام دیا نام کونسا نام الیکٹرون کا نام یہ سٹونی بھائی نے دیا ہوئے ٹھیک ہے تو کروک نے کیا کیا کروک نے صرف کیتوڈ رے ابزرب کیا اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پورا کا پورا ایکسپیرمنٹ جس میں کیتوڈ رے کس طرح ڈسکور ہوئے تھے پھر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دو پارٹ اس کے بنائیں گے پرپرٹیز آف کیتوڈ رے نیکسٹ ویڈیو میں کرا دیتے ہیں اور جو صرف ایکسپیرمنٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو سمجھا دیں پورا ایکسپیرمنٹ کے کیتوڈ رے کس طرح سے ڈسکور ہوا اچھا اس کے لئے ہم سب سے پہلے آتے ہیں ٹیوب ایک ٹیوب لکھ لیتے ہیں ایک ٹیوب لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس اس is the tube یہاں سے اب اس طرح سے ٹیوب بنائے لیتے ہیں اس ٹیوب کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں دو میٹھل پلیٹس میٹھل کے پلیٹس یہ میٹھل پلیٹس ہیں اور تب یہ ایسے چیزیں ہیں جسے کرنٹ پاس ہو سکتا ہے پلاسٹک نہیں ہوگا میٹھلک راڈز ہوں گے اور یہاں پر ہم ایک بیٹری کا بندبست کر لیتے ہیں ہائی پاور بیٹری اس پر مائنس اور پلس ٹرمینلز ہیں یہ بیٹری ہے یہاں سے اب ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ اس بیٹری کا نیگٹیو ٹرمینل سے وائر لے کے جاؤ گے اور اس وائر کو آپ یہاں پر اس راڈ کے ساتھ کنیکٹ کرو گے تو اس راڈ کا نام ہو جائے گا اور اس بیٹری کے پازٹیو ٹرمینل سے جب آپ ایک وائر کنیکٹ کرو گے تو پھر اس کا نام ہو جائے گا انوڈ اس کا نام ہو جائے گا انوڈ ٹھیک ہے اچھا جناب اب یاد رکھے گا کہ اس ٹیوب کے اندر ہوا ہے یا گیس ہے جب ہوا ہے یا گیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پریشر بھی ضرور ہوگا کیوں نہیں ہوگا پریشر ہوگا اس کے اندر مالیکیولز ہوں گے ائر گیس کے مالیکیولز ہیں تو پریشر تو ہوگا تو پریشر جو ہے پریشر کو ہم ایک خاص یونٹ دیتے ہیں ٹار کا یونٹ دیتے ہیں اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اٹموسفرک پریشر ہو سکتا ہے سو ٹار ہنڈر ٹار ٹو ہنڈر ٹار لیکن ہمارے تجربے میں ہم جس پریشر پہ کام کریں گے وہ اس کی سٹارٹنگ لیول ہوگا زیرو پوائنٹ ون ٹار اس کو مزید بھی کم کریں گے کیا وجہ ہے کہ اس تجربے میں ہم پریشر کو کام کرتے ہیں دیکھیں عام حالت میں آپ کا جو ٹیوب ہے اس کے اندر پریشر زیادہ ہوگا اس پریشر پہ آپ کو کیتوڈرے نظر نہیں آئے گا پریشر کم کرنا پڑے گا وولٹیج بہرحال جو بیٹری سے آپ وولٹیج دے رہے ہیں اس کو ہم بعد میں ایڈجسٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے پریشر کو ایڈجسٹ کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ایدھر سے ہوا نکالیں گے ایئر نکالیں گے یہاں سے کیا کریں کہ ایئر کو ہم نکالیں گے صحیح ہے یہاں سے ہم ایئر کو نکالیں گے سارا ایئر نہیں نکالتے ہیں تھوڑا سا یعنی اتنا نکالیں کہ ادھر پریشر صرف کم ہو جائے تو اس کے لئے ہم ایک بندبس کرتے ہیں یہاں پر ایک ویکیوم پمپ لگا لیتے ہیں ایک ویکیوم پمپ یہاں پر ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں یہ یہاں پر رکھ لیتے ہیں ویکیوم پمپ سے آپ ایئر کو نکالتے جائیں گے اور پریشر کم ہوتا جائے گا جیسے ہی پریشر کم ہو جائے گا یعنی ضرور پانٹ ون ٹار کی طرف آ جائے گا تو آپ کو یہ پورا جو ٹیوب ہے یہ بلب کی طرح روشنی دے گا چمک دے گا بلب کی طرح روشنی دے گا یہ آپ کو کمرے کے اندر ٹیوب لیٹ کی طرح آپ کو روشنی دے گا اس کو کیا بولتا ہے گلو بنتا ہے یہ گلو کرے گا لیکن ہمیں گلو نہیں چاہیے ہم پریشر کو 0.1 تار سے مزید کام کر کے 0.01 تار سے بھی کام کر سکتے ہیں کر کے پھر کیا ہوگا یہ گلو غائب ہو جائے گا یہ جو گلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلو غائب ہو جائے گا گلو ہو جائے گا تو پھر کیا نظر آئے گا آپ کو ایک چمکتی ہوئی لائن نظر آئے گی چمکتی ہوئی لائن جس کو آپ انگریزی زبان میں رے بولتے ہیں چمکتی ہوئی لائن رے نظر آئے گی اس رے کا نام ہے کی توڑ رہے ہیں کی توڑ رہے ہیں اس کا نام ہے کی توڑ رہے ہیں یاد رکھے گا بیٹری کی طرف سے جو وولٹیج آپ دیں گے وہ پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار وولٹ ہوگا وولٹ پوٹینشل ڈیفرنس کا اینٹ وولٹ ہے ٹھیک ہے تو بیٹری سے آپ وولٹ دیں گے 5,000 to 10,000 وولٹ یہ آپ دیں گے پھر یہ چمکتی ہوئی لائن کے توڑ رے آپ کے پاس بن جائے گی تو یہ والا جو بندوبست ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ سارا کا سارا تھا ڈسچارج ٹیوب ایکسپیرمنٹ ٹھوڑا سار پیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک ٹیوب لے لیا ہے اس ٹیوب کو بے شک ایکسٹینٹ کے اوپر جو ہے آججسٹ کیا اس ٹیوب کے اندر ہم نے کیتھوڑ رکھا جس پر مائنس کا چارج ہے اور ہم نے وہاں پر اینوڈ رکھا جس پر پس کا چارج ہے بیٹری سے کنیٹ کیا بیٹری کو 5,000 سے 10,000 وولٹ کا پوٹیشل ڈیفرنس دیا اور یہاں سے ہوا کو نکالا پریشر کو کم کر دیا جیسے ہم نے پریشر کم کر دیا تو پہلے ایک گلو پیدا ہوا پھر ہم نے پریشر مزید کم کر کہ گلو ختم ہو گیا اس میں جس ایک رے آیا وہ رے کا نام کتھوڑ رے اس لئے رکھا کیونکہ وہ کتھوڑ سے یہ آپ کا کتھوڑ ہے وہ کتھوڑ سے اینوڈ کی طرف جا رہا تھا کیونکہ یہ کتھوڑ سے نکل رہا تھا اس لئے میں اس کا نام کتھوڑ رے رکھا اچھا بعد میں اسی کتھوڑ رے کا نام الیکٹران رکھا گیا سٹونی تو ہم اس کی پراپرٹیز نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ میں فوراں اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کروں گا پراپرٹیز اف کتھوڑ رے سارے کے سارے جو پراپرٹیز ہیں سارے کی سال ایکسپرینشن وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گا لیکن آپ نے پہلے یہ ایک ایکسپرینشن آپ نے سیکھ لینا ہے فوراں اسی ویڈیو کے انڈ سکرین پر آپ کو وہ لیکچر بھی مل جائے گا انشاءاللہ تو تب پہ تب کے لئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ